اسلام علیکم میں حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں حسین سپورٹس محمد رضوان نے ملتان سلطان کو چھوڑ دیا حقیقت کیا ہے کیا جس ساتھ چاہے جا پھر جھوٹ ہے سوشل میڈیا پر چلنے والی بڑی خبریں کہ ملتان سلطان کو محمد رضوان نے چھوڑ دیا ہے اور آپ وہ کسی اور ٹیم میں کھیلنے جا رہے ہیں آخر کار اس کی حقیقت کیا ہے اس کے لئے وہ بات کرنے والے ہیں کہ پیسے کے لالت نے کھیلاریوں کو آپے سے باہر کر دیا یعنی کہ کھیلاری آپ پاکستان کے چیز سلکٹر وہاب ریاض سے بھی علج پڑی آئیں اور آپ مزید حالات بگڑ گئے ہیں یعنی کہ وہاب ریاض کے ساتھ ان کھیلاریوں کے جو پاکستان ٹیمیں کام بے کرنا چاہتے ہیں یا پھر وہ کھیلاری جو کہ مختلف ٹی ٹوئنٹی لیگ کھیلنا چاہتے ہیں آپ کو بتتے ہیں کہ ان ٹی ٹوئنٹی لیگ کی وجہ سے ان لیگ کی وجہ سے پیسے کی خاطر امار اسیم نے بھی دل برداشتہ ہو کر یعنی کہ کرکیٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے اس لیے آپ سے بڑی خبریں کہ آخر کار مزید حالات کس طرح بگڑ گئے ہیں اور وہاب ریاض نے کیا رویہ اپنا ہے ان کھیلاریوں کے ساتھ جو غیر ملکی ٹی ٹوئنٹی لیگ کھیلنا چاہتے ہیں وہ کون سے کھیلاری ہیں سب سے پہلے بات کرنے والی ہیں محمد الدوان کے حوالے سے جو کہ ملتان سلطان کے یعنی کہ چیمپین کیپٹن ہیں بہت ساری خبریں گردش کاری ہیں بہت سارے سوال ہیں بہت سارے فین یہ چاننا چاہتے ہیں کیا یہ حقیقت ہیں ساتھ جا پھر جھوٹے کہ محمد الدوان ملتان سلطان کو چھوڑ کر کسی اور ٹیم میں شامل ہونے جار اس کی بڑی وجہ جی ہے کہ جوئے والی ایک کمپنی نے ملتان سلطان کے ساتھ معایدہ کر لیا ہے اور اس وجہ سے محمد الدوان اب ملتان کی درستے نہیں کھیلنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو پتے ہیں کہ چاند ہفتے قبل محمد الدوان اور بابر آزم کو ایک جوئے والی کمپنی نے کروڑوں روپے کی آفر کی تھی اور دونوں کھیلانوں نے یعنی کہ اس آفر کو ٹھکرا دیا کہ ہم مسلمان ہیں ہم اس طرح کا کام نہیں کرنے والے اور نہ ہی ہم اس طرح کا کام کرتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ بھی یہ خبر ہے کہ یعنی کہ محمد الدوان اس وجہ سے ملتان سلطان کو چھوڑ رہے ہیں کہ ایک کمپنی نے معیدہ کر لیے پاکستان سپالی کی فرنچائز ملتان سلطان سے اور پھر جب اس کمپنی کا معیدہ ہوگا اس وجہ سے پھر محمد الدوان ملتان سلطان میں نہیں کھیلیں گے اور وہ کھیلیں گے کسی اور ٹی میں لیکن دوستو اب بہت سارے سوالیں کیا جہے ساتھ ہے یا پھر جھوٹے دوستو جہے صرف اور صرف افوائیں ابھی تاکہ اس سوال سے کوئی ایتھنٹیک نیوز نہیں آئی کوئی اس طرح کی خبر نہیں کہ واقعی محمد الدوان ملتان سلطان کو چھوڑ رہے ہیں اس وقت تک جب تک میں جی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک تو محمد الدوان ملتان سلطان کا ہی پارٹ ہیں اور ملتان سلطان تب سے ہی کھیلیں گے لیکن آنے والے وقت میں کیا ہوگا کیا ملتان کو چھوڑ دیں گے نہیں چھوڑیں گے اس کا کچھ نہیں پتا لیکن اس وقت تک جو خبریں چل رہی ہیں جس سارا سارا جھوڑ پر مبنی ہیں ان کے پیچے کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ ہی محمد الدوان ملتان سلطان کو چھوڑنے والے ہیں بلکہ ملتان سلطان کا حصہ ہے محمد الدوان اور لگتا بھی نہیں ہے جیس طرح اس کی کنٹریبیوشن ہے یعنی کہ ملتان کبھی بھی ملتان سلطان والے محمد الدوان محمد الدوان سے مشورہ کیے بغیر جیس طرح کا کوئی کام کریں گے جیس طرح سے ان کی ٹیم سے کھلاڑی یعنی کہ دستبردار ہو جائیں اور کسی اور ٹیم میں کھیلنے لگ اس لحاظ سے اس خبر کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ ہی محمد الدوان ملتان سلطان کو چھوڑنے والے ہیں یہ سرہ سر جھوٹی خبریں ہیں لیکن میں گرنٹی نہیں دیتا ہوسط ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں محمد الدوان میں ملتان سلطان کو چھوڑ دیں لیکن اس وقت تاک اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے لئے بات کرنے والے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے اور پیسے کے لالچ نے یعنی کہ بڑے بڑوں کو لالچ کرنے پر مجبور کر دیا ہے پیسے کامنے پر مجبور کر دیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ مارسنجز نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا اس کی وجہ جیسی سب کو پتہ ہے کہ وہ غیر ملکی جن کے ٹیٹر لی کھیلنا چاہتے تھے اور وہاب ریاض نے اور پی سی بھی نے اس کو نو سی جن کے پی سی بھی نے وہاب ریاض کو نو سی دینے سے انکار کیا کہ آپ پہلے پاکستان میں نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کھیلے اس وجہ سے آپ کام نو سی نہیں دے ساتے جس وجہ سے اماد وسیم نے دل بردائشہ ہو کر یعنی کہ اس نائنصافی کو دے کر اس نے ایک کرکیٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے لیکن اب بڑی خبر آ رہی ہے وہ چی ہے کہ اس کی علاوہ وہاب ریاض کی علاوہ سوری اماد وسیم کی علاوہ اور بھی بہت سارے کھلاری ہیں جو کہ ان کے وہاب ریاض کے ساتھ تعلقات خراب ہو چکے ہیں وہاب ریاض جو کہ پاکستان کے چیف سیلیکٹر ہیں اور وہاب ریاض ان کو دو ٹوک پیغام پہنچا دیا ہے کہ آپ پاکستان ٹیم میں اس وقت کام بیک کریں گے جب آپ پہلے اس نیشنل ٹی ٹونٹی کپ میں پرفارم کریں گے پھر اس میں آپ کی پرفارمس کو دیکھا جائے گا اور پھر اس کے بعد آپ کو پاکستان ٹیم میں شامل کیا جائے گا لیکن کچھ ایسے کھلا رہی ہیں اور ان کا یہ موقع ہے کہ ہم اس کے بجے ہمیں ٹی ٹونٹی لیگ کھیل نہیں دی جائے کیونکہ ٹی ٹونٹی لیگ کا میار یعنی کہ اس دو میسٹے کپ سے زیادہ بہتر ہوتا ہے ہماری اس پرفارمس کو دیکھ کر ہمیں پاکستان ٹیم میں شامل کیا جائے لیکن وہاب ریاض اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو کہ چیف سیلیکٹر نے وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں ٹی ٹونٹی لیگ کا ذمہ دار نہیں ہوئے چاہے ٹی ٹونٹی لیگ ہو چاہے ٹی ٹونٹی لیگ ہو آپ پہلے دو میسٹے کرکڑ میں پرفارم کریں جہاں پرند بنائے وکٹے لیں پھر اس بنیاد پر آپ کو پاکستان ٹیم میں شامل کیا جائے گا لیکن کچھ ایسے کھلا رہی ہیں جو کہ نراز ہیں وہاب ریاض سے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دی جائے ہم کچھ پیسہ کمانا چاہتے ہیں ان کے خیال میں کہ ابھی جو کہ پاکستان نے نیوزیلینڈ کا ٹور کرے جہاں پر پانچ ٹی ٹونٹی مقابلے کھیلے جانے ہیں یعنی کہ وہ ابھی کافی دور ایسے لیا سے ہمیں کچھ پیسے کمانے کے لیے ہمیں وقت دیا جہاں ہمیں پیسے کمانے کے لیے یعنی نو سی جاری کیا جانا چاہیے لیکن وہاب ریاض اور پی سی بھی اس بات پر ڈٹ گئے ہیں وہ جو چاہتے ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں پہلے جہاں پر پر فارم کریں پہلے نیشنل ڈیوٹی اس کے بعد پھر ٹی ٹونٹی لیگ کھیلیں اور پیسہ کمائے لیکن اب کچھ کھلاری ہیں وہ اس بات پر ہے کہ ہمیں نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کے بجائے ہمیں غیر ملکی لیگ کھیلیں کی اجازت دیجئے اس لئے آج سے معاملات کافی بگر چکے ہیں لیکن کچھ کھلاری ہیں وہاں ریاض پر یہ الزام بھی لگائے کہ وہاں ریاض کا جو روئیہ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے یعنی کہ اس کا روئیہ یعنی کہ بہت زیادہ سخت ہوتا ہے جس کو جیسے آپ کو بتائیں کہ مادرسیم نے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دے لیکن آپ دیکھنے کیا ہوتا ہے لیکن میرے خیال میں اگر کوئی میری رائے لے تو میرے خیال میں وہاں ریاض کا بلکل صحیح موقع ہے کہ پہلے یہاں پر اپنے نیشنل ڈیٹی کو سرنجام دے پہلے آپ نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کھلیں بعد میں آ کر آپ جا کر ٹی ٹونٹی لیگ کھلیں یعنی کہ وہ لیگ کھلیں جہاں سے آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ محمد حرز نے بھی یعنی کہ ٹی ٹین لیگ کو چھوڑ کر اس نے پہلے نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کھلنے کو ترجی دی اور اس کے علاوہ آپ کے سامنے شے ملے کی مثال ہے جو کہ ایک تالی سال کو چکے ہیں اور وہ بھی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کھلنا چاہتے ہیں اور اس نے بھی کہا کہ پہلے میں جہاں پر نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کپ میں پرفرم کروں گا اور پھر اس کے بعد میں پاکستان ٹی میں کام بیک کرنے کی کوشش کروں گا تو میرے خیال میں ان کھلنے کو سوچنا چاہیے کہ جب آپ کو پی سی بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ جہاں پر نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کھیلے جہاں پر پرفرم کریں پھر ہی آپ کو پاکستان ٹی میں واپس لے جائے گے لیکن کچھ ایسے کھیلاری ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ نہ تو ہم جہاں پر نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کھیلنا چاہتے ہیں اور نہ ہی اس کے علاوہ جنہی کے ہم پاکستان ٹی میں کھیلنا بھی چاہتے ہیں اور ہم جہاں پر پاکستان کا جو ہم یہ بھی نہیں کھیلنا چاہتے ہیں میرے خیال ہم کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ پاکستان ٹی میں کام بیک کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کو پی سی بھی کی اور اس کے علاوہ چیف سیلیکٹر کی بات ماننی پڑے گی تو دو دو یہ تھی آج کی دو بڑی خبریں مزید خبر اپریٹس کے لیے دیکھتے رہیے حسین سپورٹس